سیرت، روشنی، علم اور ربی الاول اگرچہ سننے میں الگ الگ الفاظ ہیں مگر اپنے معنی اور مفہوم میں یہ تمام مسلمانوں کے لیے اب ایک جیسے بن چکے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی سے جس دنیا کو جگمگایا ہے اس کا آغاز اقراء باسم ربک یعنی حصول علم کی جستجو سے ہوا پھر رحمت العالمین نے حصول علم کو ہر مسلمان، مرد اور عورت کے لیے ایک فریضہ قرار دے دیا صدیوں تک علم کے حصول کے لیے دو ہی چیزیں درکار ہوتی تھی ایک طالب علم کا عظم اور شوق دوسرا کسی اچھے استاد کی دستیابی وسائل کی کوئی اہمیت نہ تھی نہ مہنگی فیصے ہوتی تھی نہ کسی ملک کے ویزے کی ضرورت پڑتی تھی نہ یونی فارم نہ ہاسٹل کے اخراجات مگر جدید دور نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا اب غریب کے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو کتابیں، لیپ ٹاپ، فیص اور ہاسٹل کے اخراجات ہر صورت میں ادا کرنے ہوتے ہیں یہاں سیرت کی روشنی ایک بار پھر ہماری رہنمائی کرتی ہے ذرا سوچئے کسی غریب یا یتیم بچے کو تعلیم کے وسائل فراہم کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند آئے گا آئیے ہم ربی الاول کے مہینے میں ایک ذہین ضرورت مند طالب علم کو کالج یا یونیورسٹی میں تعلیمی سکولشپ فراہم کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کریں الخدمت فانڈیشن پاکستان ملک بھر میں ایسے ہزاروں ذہین مگر ضرورت مند طلبہ کو آپ کے تعاون سے تعلیم جاری رکھنے میں مدد فراہم کر رہی ہے روشنیوں کے اس سفر میں ہمارے ساتھی بنیے مولایا صلی وسلم دائما موسیقی